ٹکر پے کبھی مال لینا چاہیے دو چیزیں ایسی ہیں جیسے کھانا پینا اور نہانا دونا یہ جب تک بندی کی لائف ہے نا یہ چلتا رہے میں یہ نہیں دیکھا کہ لمبا صفحہ ہے میں نے ٹکر کرائی اور وہاں بہنچ گیا یہ اپنے گھر میں رکھا کھلایا پلایا اور سکھایا جو ان کے پاس تھا اگر میں ان کے لیبل کا کام نہیں نہ کروں گا تو میرا یہ برینڈ چل نہیں سکے گا یہ مارے عثمان بھئی ہیں ڈسکا سے میں نے ان سے لیے ہیں یہ اچھی مشنری دیتے ہیں اور ساتھ رہنمائی بھی کرتے ہیں اس میں بہت ساری اپ ڈون آئے ہیں اللہ کی رحمت سے والدن کے دعاوں سے دوستوں کے تعاون سے اللہ کے شکر نظام جائی فوڈز کی طرف سے اس کو بھی فیکٹری ڈیٹ پہ سارا مال مل سکتا ہے آج میرے ساتھ ایسے پاکستانی موجود ہیں جن کو اپنا تو کھانے پینے کا شوق ہی تھا اور اس شوق کی طرف جاتے جاتے ہی شوق بزنس بن گیا اور الحمدللہ اس وقت وہ تین سے چار مرلے پہ کھانے پینے کے طور پہ چلنے والے مسالوں کی فیکٹری لگا لی ہے اور الحمدللہ چودہ ماہ میں پاکستان کے نو مختلف جگہوں پہ ڈسٹری بیوٹر دے چکے ہیں آج جانتے ہیں مسالہ جات کا کاروبار شادی ہے بیعہ ہے روز مرہ کی روٹین ہے یا پاکستان میں ہوتلنگ اور ریسٹورنٹ کا بزنس ہے جلدی پرموٹ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بندے کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں اور یہ شوق سے بھی کھانا ہے مجبوری سے بھی کھانا ہے اور ضرورت کے طور پہ بھی کھانا پکنا ہے اس فیکٹری میں آج موجود ہیں اور میرے پیچھے پیکنگ کا ایک بہت شاندار اور خوبصورت سیٹ اپ ہے آج سایسے ڈسکس کریں گے یہ سیٹ اپ کب لگایا گیا ہے کیا بینیفیٹس ہیں اور اگر کچھ لوگ ان فیکٹری کی ان مشینوں سے یا اس فیکٹری کا کاروبار کرنا چاہتے ہوں وہ کیسے کر سکتے ہیں ساری معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اپنا تعریف کروا دیجئے میرا نام ملک شفقت ہے سر جی کھانے پینے کا بزنس مسالہ جاد کا بزنس سر بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں آپ نے بہت سارے کاروبار چھوڑ کے اس کاروبار کو کیوں سلیکٹ کیا وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک تو مجھے خود کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور یہ جو شوق ہے اسی شوق کی وجہ سے ہم اس بزنس میں آیا ہوں اور دو چیزیں ایسی ہیں جیسے کھانا پینے اور نہانا دونا یہ جب تک بندی کی لائف ہے یہ چلتا رہے گا کہ انسان نے نہانا دونا بھی ہے جب تک اس کی سانچ چر رہی ہے اور اسی طرح وہ اس میں کھانا پینے بھی ہے تو یہ جو دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کی وجہ سے میں اس بزنس میں آیا ہوں ماشاءاللہ سر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک سال یا سوہ سال ہوتا ہے کاروبار شروع کیے لیکن بہت جلدی اتنی گروئنگ اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت انوائرمنٹ اور ڈیجیٹل آئیز کر دینا اپنے بزنس کو سارا مینول بھی ہو سکتا تھا آپ نے بڑا شاندار مشینوں کا پیکنگ کا سیٹ اپ لگایا ایک خوبصورت صاف شفاف سا یہ فیکٹری کا محول بنا دیا سار اتنی جلدی اتنی گروئنگ اس کے پیچھے کیا لوجیک ہے اس کے پیچھے تو یہ تھا کہ لوگ صرف کھانا پینا نہیں دیکھتے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صاف سترا محول ہو چیز اچھی ہو میاری ہو اور ہم نے شروع پہلے دن سے یہ چیز کو مطلب وہ اپنی ایک کاروبار کا حصے جو لازمی چیز ہے اس کو ہم نے بنا کر رکھا ہے کہ عوام کو صاف ستری چیز دینی ہے صحیح ہو اچھی چیز دینی ہے بھلے وہ ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے مگر ہم نے صاف سترا جو فوڈ ہے یہ عوام تک پہنچانا ہے تو میں پہلے آپ کو ارز کرا چکا ہوں کہ جو کھانا پینا یہ ہمارے علاقے کا کہلیں ہمارے ملک پاکستان کا کہلیں یہ لوگوں کا بہت سارا شوق ہے کلچر ہے کلچر ہے ہمارا تو کھانا پینا وہ گھر ہو روز مرہ کے معاملت ہو شادی ہو غمی ہو خوشی ہو دیگے پکتی ہیں کھانے پکتے ہیں لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں ہمارے پاکستان میں دیکھیں شادیوں میں بریانی پک رہی ہے کورمہ پک رہا ہے کڑائی گوشت ہے چکن تک ہے مچھلی ہے ترہ ترہ کی ڈشی ہوتی ہیں آپ کے پاس کتنے طرح کے مسالے ہیں ڈیٹیل سے ایک ہی دفعہ میرے دیکھیں میرے پاس بریانی ہے کورمہ ہے اچار گوشت ہے کڑائی گوشت ہے چکن تکہ مچھے مسالہ اسی طرح ادرک پورڈر لسن پورڈر کسوری میں تھی اور اس کے علاوہ بہت لمبی رہے جائے سارا ہر بندہ یہ کام کار نہیں سکتا کیا خاص بات ہوتی ہے کیوں ہر بندہ ریسیپی نہیں بنا سکتا آپ نے جو ریسیپیز بنائی وہ کیسے بنائی کہاں کہاں آپ نے سٹیگل کی اور کتنے طرح کے مسالے آپ ملاتے ہیں کہاں کہاں سے مگواتے ہیں مثلا بریانی ہے بریانی میں کوئی بیس سے بائیس چیزیں کٹھی ہوکے پھر بریانی بنتی ہے اسی طرح کورما یہ سترہ چیزوں کا مجموع ہے اسی طرح کڑائی گوشت ہے یہ بہت ساری مسالوں کا ایک مجموع ہے تو باقی آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیسے یہ سکھایا کیسے آپ نے مطلب یہ بنائی ہے تو میں نے پہلے ارس کیا سٹارٹ میں کہ مجھے کھانے پینے کا بہت شوق تھا تو اس شوق کی وجہ سے اس کام میں آیا ہوں تو جب میں اس کام میں آیا ہوں ایک مائنڈ بنایا اسے تین چار سال پہلے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کام کے اعتبار سے جو جو اس کام کو کرنے والے یوں سمجھے کہ سپیشلس تھے سمجھ دارت اس کام کو جو جانتے تھے وہ بھلے کراچی میں ہوں بھلے پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو مجھے معلومات ملی کہ اس کام کا فارز زیمبر بریانی ہے تو بریانی کا جو ایکسپائٹ ہے فلا بند ہے تو میں اس کے پاس پہنچا ہوں فارز زیمبر یہ کراچی ہے تو مجھے پتا چلا ہے کراچی میں ایک بندہ کام کرتا ہو مسالوں کے والے سے اس کی بڑی مطلب وہ ایک نام ہے اس کی پہچان ہے کہ اس کی رسپیں بہت اچھی ہیں تو میں یہ نہیں دیکھا کہ لمبا سفر ہے میں نے ٹکر کرائی اور وہاں بہنچ گیا ہوں اور دو راتے وہاں رکھا ہوں جو چیز میں نے وہاں سے لینی تھی ایک اچھا انداز ان سے بات کی وہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھے بندے تھے حالانکہ یہ جو چیزیں ہوتے ہیں رسپی ہر بندہ کسی کو دیتا نہیں ہے شیئر نہیں کرتا تو انہوں نے مجھے باتا اچھا مطلب رسپانس دیا مجھے اپنے گار میں رکھا بٹھایا کھلایا پلایا اور سکھایا جو ان کے پاس تھا ماشاءاللہ تو یہ اسی طرح بس وہ بندہ جب کسی کام کے نیئر کرتا تو اللہ تعالی دروازے سر بہت سے لوگ یہ سوئیتے ہیں کہ یہ عام ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ملا کے ایک فارمولیشن کے طور پر گرینڈ کر کے پیک کر دیا جاتا آپ بتائیے گا کہ آپ جو پیکنگ کرتے ہیں یہ مثال پاکستان کے کون کون سے علاقوں سے منگواتے ہیں میں پاکستان کے مختلف ہیریہ سے جہاں سے جو چیز اچھی ملے نا تو میں وہ چیز وہاں سے پرچیز کرتا ہوں مثلا مثلا فارز امپل پھر اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو چیز اچھی ملے اور پھر یعنی میاری کے ساتھ ساتھ وہ ریٹ کا بھی مطلب وہ اس میں بہت سارا عمل دخل ہے تو میری بہت ساری جو پرچیزیں گے وہ جو میجر پرچیزیں گے پنجاب سے گر کہیں تو میں فیسر آباد سے لیتا ہوں کچھ چیزیں میں لہور سے لے رہا ہوں کچھ چیزیں میں کراچی سے مگو آ رہا ہوں کچھ چیزیں میری ملتان سے آ رہی ہیں تو جو چیز ہے جس کی کوالٹی جہاں کی بہتر ہے اور ریٹ اچھا ہے مناسب ہے میں وہاں سے پرچیز کرتا مطلب کہ پورے پاکستان کے ہر علاقے ہر شہر کا نچوڑ نکال کے آپ بیس رپے کے پیکٹ میں ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ ایک نا اس کی وجہ پہرے بھائی یہ ہے کہ فارزمپل کوئی برینڈ اچھا کام کر رہا ہے برینڈی اچھی بنا رہا ہے صحیح تو اس کی برینڈی وہ ترسے سے یعنی وہ پنظرہ بیس چالیس پچاس ساتر سال سے یعنی اس فیلڈ میں افراد موجود ہیں کمپنیاں موجود ہیں تو اگر میں ان کے لیول کا کام نہیں نہ کروں گا بلکل تو میرا یہ برینڈ چل نہیں سکے گا صحیح برینڈی ہے کورما یعنی سب سے جو زیادہ مشہور چیز وہ برینڈی ہے برینڈی ہے جن کی برینڈی ہوکی ہے وہ نیچے بھی سارا کو چھوک کہی ہوکی ہے بلکل تو اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا تو میرا برینڈ نہیں چلے گا نہیں چلے گا تو میں کوشش ہی نہیں کرتا کہ ان کے لیول کا کام کروں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بھی اچھا کام کروں سر دس روپے میں بھی وہ کوالٹی دی جا سکتی ہے دس روپے میں بیماری جو دس روپے لی آئیٹم اس میں بیس سے بائیس چیز ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں جیسا مرچ ہے حلدی ہے اب مرچے دو طرح کی ہیں لال مرچ میں دادر مرچ ہے مرچ پوڈر ہے حلدی ہے کالی مرچ ہے زیرا اجوین سکھا دنیا انار دنہ کلونجی سونف گرم سالہ یہ بہت لمبی آئیٹم ہے اچھا سار اس کے ساتھ ہی اب میں چاہوں گا ان مشینوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو پیکنگ کا سیٹ اپ ہے آپ نے شروع پہ پیکنگ کا سیٹ اپ نہیں لگایا بعد میں یہ مشینیں پیکنگ کی پرچیز کی تو یہ کہا سے کی اور ان کی آپ سمجھتے ہیں کیا رول ہے آپ کے اس بزنس میں ان کا کیا کردار ہے شروع میں میں نے ارس کیا کہ ایک تو کھانے پینے کا شوق مجھے یہاں لے کیا ہے دوسرا یہ اس شوق کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیجیٹال ڈیجیٹالائز کرنا تھا جی جی تو سب سے پہلے میں اس کو نا وہ مینوال انداز سے کر رہا تھا مگر یہ مینوال انداز میں میں نے اسی وقت تک کیا جب تک میری مشینیں نہیں آگئی یا مجھے جتنے بھی میری جیسے آپ کے سامنے یہ ہے ہمارا مچھین مثال ہے سردی ہے سردیوں میں بڑی ایک ریگولر چیز چلتی ہے صحیح اب یہ چیزیں یہ نہیں کہ آج آپ نے بولی ہے تو کل آپ کو مل جائیں گے اس کے لئے پروسس ہے پہلے اب اس کی ریلے بنانی ہے پھر ہوایں گی پھر مشینیں تو یہ لمبا پروسس تھا بالکل تو جب میری مشینیں آگئے ہیں تو پھر میں مشینوں پہ آگیا ہوں میں نے مشینیں خرید دی ہیں اور اللہ پا کے رحمت سے میری مشینیں ماشاءاللہ بہت اچھا داستے چاہتے ہیں سر یہ کہاں سے پرچیز چیئے ہیں اور ان کی کوالٹی کیسی ہے یہ ہمارے عثمان بھئی ہیں ڈسکا سے تو میں نے ان سے لئے ہیں یہ ماشاءاللہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اچھی مشینری دیتے ہیں وہ ساتھ رہنمائی بھی کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو جا کے مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں ابھی تک جب سے لئے ہیں کوئی ان میں پریشانی آئی ہو میجر ایشیوز کوئی آئے ہو نہیں آج تک مجھے مشینوں کے والے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سال ہو گیا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا سار آہ لاسٹ پہ ہم جائیں گے کہ آپ بزنس کن طریقوں سے کر رہے ہیں جہ آپ تو ایک تو ان چیز کو فلنگ کر رہے ہیں پیکنگ کا سیٹ اپ ہے آپ کا لیکن آپ سیلنگ کیسے کر رہے ہیں کیسے سیل کر رہے ہیں کہاں کہاں پہ سیل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں سیل خود کرتا تھا یعنی مارکیٹنگ میں خود جاتا تھا کہ جانا دکاندروں سے ملنا جو چھوٹے دکاندروں سے بھی ملاقات کرنی اپنی جو چیزیں پروڈکٹ ان کو جا کے دکھانا یہ ایک کلیر کر دیجئے گا کہ آپ نے مارکیٹنگ سب سے پہلے اپنی ہی پروڈکٹ کی کہ پہلے کسی اور کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ سے یہ فن بھی سیکھا نہیں میں نے پہلے دن سے اپنا ہی کام کی ہے میں نے کسی کی چیز لے کے آگے سیلنے کی یہ میری پہلے دن سیدھو نہ میرا یہ مائنڈ ہے کہ میں کسی کا برینڈ لے کے کسی کی چیز لے کے پہلے اس پر محنت کروں پھر آگے جا کے میں خود چیز بنا ہوں پھر اس کی اوپر محنت کروں اور یہ بولوں کہ یہ پہلے جو کار رہا تو وہ ٹھیک ہے آپ نے کون کون سے منازل تیہ کی کیسے کیسے مارکیٹنگ کی اور اب کیسے آپ کی چیز سیل ہو رہی ہے مارکیٹ میں سمجھتے ہیں کاروبار میں اپ ڈان ہوتے ہیں اور پھر جو نیا بندہ ہو میں نے پہلے ارس کیا کہ تقریب میں ایک سال اور دو ماہ کموں بیش مجھے کام کو سٹارٹ کی ہو گئے ہیں تو اس میں بہت سارے اپ ڈان آئے ہیں مگر اللہ کی رحمت سے والدن کے دعاوں سے دوستوں کے تعاون سے اللہ کے شکر نظام چلتا میرا سار جی آپ نے اپنے شہر میں جہاں پہ کھڑے ہیں یہ کون سا شہر ہے اس کے باہر جو آپ کی مارکیٹنگ چل رہی ہے جہاں جہاں پہ آپ کے ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے اگر میرے دیکھنے والا بھائی کوئی کاروبار کرنا چاہے تاکہ اس کو بھی آئیڈیا ہو سکے اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے گا یہ کاروبار کم از کم کتنے پیسے سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں یہ جو ایریا یہ زلہ ناروال ہے اور یہ تلوانڈی بھینڈران ایک علاقے کا نام ہے یہاں سے ٹھارا کلومیٹر آگے ناروال ہے تو ایک ہمارا جو سب آفیس ہے وہ یہاں پہ ناروال میں ہے اور جو ہمارا ہیڈ آفیس ہے وہ ہمارا لاہور میں ہے تو باقی کتنے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کس لیول کا کام کرنا ہے فارزنبول اگر آپ نے اپنا سیٹ اپ لگانا ہے تو کم از کم ایک روڈ پلس آپ کے پیس پیسے ہونے چاہیے انویسمنٹ ہونے چاہیے انویسمنٹ ہونے چاہیے صحیح ہے اور دسٹیبیوٹر کے طور پہ اگر آپ کے ساتھ مل کے آپ کے برینڈ کو لوگ آگے لے کے چلنا چاہیں تو پاکستان کے کون کون سے شہروں میں آپ کے برینڈ اس وقت چل رہے ہیں دسٹیبیوٹر کے طور پہ اور اگر کوئی مزید دسٹیبیوٹر کے طور پہ آپ سے کام کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا بینیفٹ دیتے ہیں اس وقت میرے پاس نو دسٹیبیوٹر ہیں اس میں زلہ قصور ہے اور گجران والا کے مختلف ایریاز ہیں سیالکورٹ کے مختلف ایریاز ہیں اور ہمارا ڈسٹرک لیول اپنا ڈسٹرک ناروال بلک سوس ہے تو نو دسٹیبیوٹر کے ساتھ میں کام کرنا دسٹیبیوٹر کے ساتھ اور آگے مزید ہم کوشش کر رہے ہیں اور کسی شہر سے کسی علاقے سے کوئی بندہ دسٹیبیوٹر کے طور پہ رابطہ کرے تو اس کے ایسو پیز کیا ہوں گے اور اس کو کتنی انویسمنٹ میں دسٹیبیوشن ملے گی اور دسٹیبیوشن کے طور پہ آپ ساتھ میں کیا تعامون کریں گے دسٹیبیوٹر کے علاوہ اگر ہم سے فارض ہیں بل کوئی ایکر پے کا بھی ماہ لینا چاہے تو ہم دیتے ہیں سو کا دیں سو کا دیں گے ہزار کا مانگیں ہزار کا دیں گے اب دسٹیبیوٹر کا جو آپ نے فرمایا تو یہ ہے کہ اس علاقے کے حساس سے جسے گجران علاہ گجران علاہ گجران علاہ گجران علاہ وہاں گجران علاہ تو اس ایریے کے اعتبار سے سمجھیں گجران علاہ پاکستان کا پانچوہ بڑا شہر ہے بہت عبادی والا شہر خوابوں کا بڑے جو بھی ہیں جی بلکل احسا ہی ہے اسی طرح سیالکوڑ ہے تو بڑا سٹی ہے ناروال سٹی کو دیکھیں تو وہ ایک بڑا سٹی ہے اگر اس کے ناظرن ایریاز دیکھیں تو پھر وہ علاقے کے اعتبار سے ہم دسٹیبیوٹر کی ترقیب بناتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کتنے میں دسٹیبیوشن اگر ایک بندہ ہم سے وہ پانچ لاکھ ہی ڈمانڈ کرتا ہے تو ہم اس کو ڈائی لکھ کا مال اپنی طرف سے دیتے ہیں یعنی ڈائی لکھ اس کا ہے اور ڈائی لکھ مال ہے مگر یہ پہلی مرتبہ ہے پہلی مرتبہ ہے اس کے بعد پھر وہ پیسے لگوائے گا ہمارے جو اکاؤنٹ ہے نمبر ہے یا ایزی پیسہ جیس پیس ہے جس طرح اس کو سہولت ہے ہمارے پر ساری سہولیت موجود ہے اب اس کو کیسے سہولت ہے پیسے لگوانے میں ہم اس کو دیں گے وہ پہلے پیسے بیجے گا پھر ہم اس کو مال بیجیں گے سر بہت شکریہ آپ نے میرے دیکھنے والوں کو ایک تو فیکٹری سے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی دس روپے یا سو روپے کی چیز بھی خریدنا چاہے تو اس کو زیاہ فوڈز زیاہی فوڈ زیاہی فوڈز کی طرف سے اس کو بھی فیکٹری ریٹ پہ سارا مال مل سکتا ہے اگر آپ پاکستان کے کسی شہر کسی قصبے میں ڈسٹریبیوشن لینا چاہیں تو سر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر پیکنگ کا سیٹ اپ لگانا چاہیں مشینری کے طور پر تو ڈسکا انجینری سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اپنے مزبان حافظی کام کو دیں اجادت اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر اور کومنٹ کریں نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ نکے باہ